السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج میں آپ کو منی پلانٹس کو گھنا خوبصورت اور بہت ہی بوشی بوشی بنانے کی بہت ہی آسان سی ٹپس دوں گی جس کے لئے پہلے یہ ہمارا منی پلانٹس دیکھ لیں جسے میں نے کھلی آبو ہوا میں یعنی سہن میں بڑی کیاریوں میں رکھا ہوا ہے یہ ایک کیاری ہے جسے میں دکھا رہی ہوں اونلی ایک کیاری یہ مارکیٹ میں ملتی ہے یہ دیکھیں نیچے سے بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ میں پندرہ سو روپے کی کیاری لائی تھی اور اسے اس طرح رکھا ہے کہ اوپر سے آسمان بھی نظر آ رہا ہے اور نیچے کی سائٹ دیواروں پر اس طرح سے ہم نے ڈیکوریشن کرنے کے لئے یہ خوبصورت سی ڈیزائننگ بھی کی ہے تاکہ ہماری یہ منی پلانٹس کافی بوشی بوشی بھی ہو اس کے پتوں کو اور اس کی ٹہنیوں کو ہم نے کٹھا کر کر اس طرح سے یہ مارکیٹ سے جو وال پر ہم لگاتے ہیں پلانٹس وغیرہ اس میں یہ لگائی جاتی ہیں تو اس کی یہ خوبصورتی کو بڑھانے کے لئے ہم نے وال پر اس کی یہ جو کانوں سے بنی ہوئی لکڑیوں سے بنی ہوئی جالی لگائی ہے تاکہ ہمارا یہ جو منی پلانٹس ہے بڑی کیاری میں لگا ہوا یہ بوشی لگے اس کے بعد ہم نے کچھ گملے گراج میں اس طرح سے رکھ دی ہیں دیکھیں یہ بھی چار پانچ چھ گملے ہیں جو کہ ایسے رکھے ہیں اور ان کو بھی آب و ہوا سیم بیسے ہی مل رہی ہے کیونکہ گراج کی چھت ہے اور وہ سہن میں رکھے ہیں لیکن یہ ایک ہی لائن میں سارے رکھے ہوئے ہیں اور سب کی خوبصورتی اگر آپ ایز ای ٹائم ریل میں دیکھیں تو آپ یقین مانئے اتنے خوبصورت لگتے ہیں کیونکہ ان کو زیادہ کیر بھی نہیں کی جاتی اب میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں دیکھیں یہ گراج ہے اور گراج میں یہ گیٹ لگا ہوا ہے اوپر چھت ہے اور جو باہر میں نے رکھے ہوئے آپ کو دکھائے تو اس میں آسمان ہیں اور قدرتی آب و ہوا ان کو ملتی ہے اس طرح سے تو آب و ہوا کا بہت اثر پڑتا ہے اگر آپ ان کو بوشی اور خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو انڈور پلانٹس کو ایسی جگہ رکھیں جہاں ڈریکٹ مطلب پوری دھوپنا آتی ہو صبح کی ایک دو گھنٹے کی دھوپ لگ جاتی ہے اس سے بھی ہمارے یہ پلانٹس بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی بوشی بوشی بنتی ہیں اور ہفتہ میں کبھی کبار ہماری چائے کی پتی جو ہوتی ہے ویسٹ شدہ اسے تین چار بار دھو کر خوش کر کر وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں یا تازہ پتی کو آدھا چمچ پانی کے گلاس میں تین سے چار گھنٹے رکھیں پھر وہ پانی آپ چار پانچ کلو پانی میں ڈال کر اس کا ایک فیٹرلائزر بنا لیں یعنی پانی محلول بنا لیں وہ تمام پودوں میں آپ ایک گلاس دیتے رہیں کہ گملے میں اب یہ میں آپ سے دور سے بھی دکھا دیتی ہوں اور آپ کو اس طرح سے یہ بھی دکھا رہی ہوں کہ دیکھیں کھلی وہ ہوا میں کیونکہ کبھی کبار ہلکی پھلکی دھوپ مل جاتی ہے اس سے پودے ہمارے تازہ رہتے ہیں پیارے رہتے ہیں سپیچلی منی پلانٹس اکثر لوگ سمجھتے ہیں یہ انڈور پلانٹ ہم برامدوں میں نہیں رکھ سکتے یہ دیکھیں میں اس لئے آپ کو یہ دکھا رہی ہوں اوکے